ہلو ایوریون آپ دیکھ رہے ہیں نیوز فور حضرت حمیشہ کامپلیکس میں اردو حال کو لے کر ایک افراد تفریم بچی تھی اردو کے بولنے والے اردو کے چاہنے والے اردو کو ماننے والے اردو دانوں کی جانب سے ایک ناراضگی دیکھنے کو مل رہی تھی کہ اردو حال کو شہید کر دیا گیا ہے اردو حال کو مٹانے کی ایک سازش کی جا رہی ہے اردو زبان کو ختم کرنے کی ایک کوشش کی جا رہی ہے آج ہم موجود ہیں حضرت حمیشہ کامپلیکس پر یہ جاننے کے لئے کہ سچ مچ اردو حال کو شہید کر دیا گیا ہے آج یہاں پر ہم پہنچے ہیں آج ہم نے یہ دیکھا کہ اردو حال کو شہید نہیں کیا گیا ہے بلکہ اس کو شفٹ کر دیا گیا ہے اور اسی اردو حال میں مسلمانوں کے لئے ایک بلڈ بینک کا انتظام کیا جا رہا ہے اس حالات کو دیکھتے ہوئے حضرت حمیشہ کامپلیکس کی کمیٹی والوں کی جانب سے بہت بڑا قدم اٹھایا گیا ہے کہ یہاں سے کچھ خوم کا فائدہ ہو یہاں پر ایک بلڈ بینک بنے مسلمانوں کے لئے اور اس سے بہتر اردو حال کو بنانے کی انہوں نے کوشش کی ہے آنے والے دنوں میں اس سے بہتر ایک اردو حال دیکھنے کو یہاں پر ملے گا ایک آڈیو ٹیوریم کی شکل میں اردو حال کو دیکھنے کو ملے گا اور تلحال یہاں سے اردو حال کو شفٹ کر دیا گیا ہے اور اسی اردو حال میں ایک بلڈ بینک بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے تو یہ جھوٹی خبر ہے کہ اردو حال کو یہاں پر شہید کیا گیا ہے آئیے جانتے ہیں ان کے ذمہ داروں سے کیا کہنا ہے اور ان کی کوششیں کیا رہیں گی خوم کو فائدہ پہنچانے میں تو بنیرین نیوز فور کے ساتھ تازہ ترین جان کریے اور لیٹسٹ اپ ڈیٹس کے لئے اپ ڈیٹس کے لئے ہوں پر کاidamente عنی ملے گیا ہے اور حمل ان کے لئے جو التي کarent کریں آپRL lizن chlorine políticas رہی ہے اور ان کے لئے جانتے ہیں ایک گیا ہے نرد古 ملے گائ regist ہے ہم نوڈلاب شرک ملکو ادھر سے سنٹرل گورنمنٹ سے ایک فائل کروار بان میں ہمارا گورنمنٹ سے فری دو 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 کروار یا نونس بھی ہوگا یہ پورا ہے اس کا خرنا بول کر یہ پلان ہے سو بکاوز آب کوئی دیا پورا جرا ڈیلے ہوگا نمبر ون سو ادھر آپ بھی کوئی بھی اردو پروگرام کرنے والا ہے تو ہمارا پاس جاگا ہے اچھا جاگا ہے وہ تو اٹی میں ایدھر کیوں بلڈ بینک بنائے بول کرے آپ جرہا معلوم ہونا پبلک لوگوں کو بھی معلوم ہونا ابھی بھی اردو کا بارے میں کیا بھی پروگرام ہے تو بھی ہم جاگا دینے کو تیار ہیں ایدھر ہے جاگا یہ جسٹ شفٹ کرے بعد میں بڑا بیلڈنگ کرنے کو بھی ریڈی کرے ایدھر بھی نئی رہن آئسہ او ایک آڈیٹوری بننے کو ہم پلان کرے وہ اپرو بھی ہوگا پلان اپرو بھی ادھر ہی ہے پلان پورا بھی اپرو بھی اپرو بھی کھرے یہ اس کے بارے پورا آپ دیکھ سکتا ہے ایدھر ایدھر دیکھیں یہ پراہ اردھال کا یہ بہت اچھا ہے جسٹ لے مردن اور ایدھر بھی اپرو بھر تکرے اٹھا ہی ہے تو پرانے اردھو ہال سے نیا اردھو ہال اور بھی بہتر ہوگا بہترین بہتر ہوتا ہے اس ادھر شاہمید شاہ کمپلیکس ایک خوم کا بہت بڑا ادارہ ہے تو اس ادارہ نے پہلے انفارم کیوں نہیں کیا کہ اردو ہال کو بلیڈ بینگ میں تبدیل کر رہے ہیں کسی کو اطلاع ملی تھی یا پیپر میں آشترات دیا تھا اس طرح کا کوئی معملا ہو جائے ہیں بہلے ادھر کرنا کرتے والا ہے پہلے کیوں نہیں سنایا گیا یہ اردو کو چاہنے والے بھوچ سے لوگ ہیں ابھی بھی میرا کیا بھی نہیں ہمیں ان کا وہ پورا پورا مت کرنا مولی تو میرا کبھی نہیں پرسنل انٹریس کا بھی نہیں میرا خود کا ڈیشن بھی نہیں یہ سال سے کام ہو رہا ہای در پورا لوگوں کو جاگہ بھی جمعہ در لوگ آنے کے بعد جاگہ بھی دیکھائے آپ کتا مدد کر رہے ہیں ان کو وہ کتنا مدد کر رہے ہیں ابھی بھی ہم انتوچھے ہیں کہ وہ بھی مدد کر رہے ہیں کئی سارے اردو کو جو اردو دان ہیں یا نیکے بینلور شہر کے بہت بڑے بڑے اردو دان ہیں ان کا الزام یہ ہے کہ آپ کی کمیٹی کو بیزال کیا جائے کیونکہ آپ نے بغیر پوچھے کہ اردو حال کو شیفٹ کیا لیکن کسی کو اطلاع نہیں ملی ابھی بولیے آپ شیفٹ ہے اردو کا بارے میں اردو پروگرام کو کیا بھی تکلیف نہیں ہوگا یہاں پر شیفٹ کیا ہے یہاں پہ لوگوں میں کنفیوز یہ ہے کہ اردو حال کو بلیٹ بینگ بنا دیا لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ اردو حال کو شیفٹ بڑا بارے اب اردو سکتے ہوگا نہیں ہوانا کوئی بھی اردو کا پروگرام آنے دو یہ دیکھیں نہیں آپ کی غلطی ہے نا سر کیونکہ آپ پیپر میں کشتہ رہاں دینا چاہیے تھا یا کسی ابھی ابھی آپ کرتے ہیں بول آپ بول سکتے ہیں بول لے بولنا اردو حال کو شہید کرتے ہیں بول سکتے ہیں بول سکتے ہیں بول سکتے ہیں بول سکتے ہیں اردو حال کو شہید کیا گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدلللہ رب العالمین آپ لوگوں کو اس بات کا علم نہیں ہے ہم نے اردو حال کو شہید نہیں کیا گیا ہے سب سے پہلی بات ہے دوسری بات یہ ہے دو سال یا ڈھائی سال سے دیکھ رہے ہیں آپ لوگ کوئٹ نائنٹین کے اندر کتنے پریشنیں اٹھانے کا سامنا پڑا کہیں بیڈ نہیں مل رہا ہے کبھی خون کاتیا نہیں مل رہا ہے خون نہیں مل رہا ہے ایسے پریشنیں دیکھ کر آج تک ہمارے بینگلور کے اندر ایک بلیٹ بینک ہمارے طرف سے کہیں بھی نہیں ہے اس بات کا خیال کرتے ہوئے یہ اردو حال جو تھا وہ بلکل مناسب تھا بلیٹ بینک کے لیے اس لیے ہاں پر ہمیں بلیٹ بینک کا کام چل رہا ہے اور اردو حال کے بارے میں آپ کو یہ بات کا علم نہیں ہے الحمدللہ الحمدللہ کیونکہ دو ڈھائی سال سے کوئی اب تک ایک پروگرام نہیں ہوا اردو کا آپ لوگوں کو معلوم ہے اس سے اچھا واقف آئیں کہ کوئی پروگرام سے یہاں پر نہیں ہو رہے ہیں اس کے بعد موقع ملا وقت بھی اچھا لگا کہ الحمدللہ یہاں سے اردو حال شف کر کے آئی ٹی کے جو بڑے حال سہی وہاں پر ہمیں انتفیت کر کر رہی ہیں اردو حال پہلے میں عوام کو یہ جو غلط فہمی ہوئی ہے میڈیا کی طرف سے میں اسے دور کرنا چاہتا ہوں پہلی بات اردو حال کو شہید نہیں کریں اسلامی کلا کے مطابق مسجد بھی اگر عارضی طور پہ اگر بڑھانا چاہتے ہیں یا اس کی بیلڈنگ بنانا چاہتے ہیں منار بنانا چاہتے ہیں اسلامی کلا میں اس کی اجازت ہے مجید کو شہید کر کے عارضی مجید بنائی جاتی پھر وہاں پہ کانسکشن ہوتا ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ مجید شہید کر دی تو بہرحال اردو حال کی بات زیادہ اور بھی زیادہ جگہ فرہام کرنے کی کوشش ہماری کمیٹی کر رہی ہے ساتھ ساتھ اس کے ہمارے پاس جو پلان ہے پارکنگ کا اس میں بہت سے زیادہ اٹلیس ٹو پائنٹ فائی ٹو تری تھاؤزن سکور فیڈز کا حال بنانے کا ہمارا منصوبہ ہے وہ کر رہی ہیں اب رہی بات شفٹ کیوں کرے بلڈ بینک کی ضرورت کیا تھی اس سے پہلے وہ کیوں نہیں کرے یہ جگہ ہی کیوں سلٹ کرے کیوں سلٹ کرے آپ کون بولے یہ سب سوارت کر رہی ہیں ہمارے بائلہ کے مطابق ہمنا بائلہ ایم پاور کرتا ہے کسی کی اجازت کے بغیر ہم خوم کی بھلائی کے سلسلے میں جو کمیٹی ریزولیشن پاس کرتی ہے وہ کمیٹی کو بائلہ سے اختیار دیا گیا ہے ہم جو ہے خوم کی بھلائی کے لیے کوئی بھی کارنامہ ہماری کمیٹی میں ریزول کر کے کر سکتے لیکن بلڈ بینک کے لیے یہ پرپزل ہمارا نہیں ہے ہمیشہ کامپلکس نہیں ہمیشہ درہ کمیٹی کا واحد نہیں ایک میٹنگ کریں منالٹی دپارٹمنٹ کے سیکریٹری واخ بورٹ کے سی ایو اور ڈاکٹر تہا متین اس میں ہماری کمیٹی سے نمائندے بن کر باوہ صاحب شرک ہوئے اور تمہارے معلومات کے وجہ سے ایک بات بات ہوں دوہزار انیس میں صرف چار اردو پروگرام ہے کہتا ہے چار دوہزار اٹھارہ میں صرف تین ہوئے دوہزار سترہ میں صرف دو ہے تو ایسے ڈھنگ سے ہوتے رہا تو خاوم کا پیسہ لگا کو اردو حال بنانے کے بعد میں یہی ہا رہا تو بنانے کا بھی مقصد نہیں ہوتا اس کے وقت میں آپ تمام سا اپیر کرتے ہیں بینگلور کے بلکہ کناٹک کے جتے بھی صاحبان ہی اگر کوئی اردو پروگرام کرنا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ بہترین سے بہترین حال ہے اور آئندہ حال آنے والا ہے تمام لوگوں سے گزارش ہے اردو حال کی فیز بھی کم ہوتے ہیں یہاں پہ کرو تاکہ اس میں اور بھی چار چار لگے اور ہمیں یہ بھی معلوم ہو سکے کہ یہ حال بھی چھوٹا پڑ گا انشاءاللہ بھی بڑا بنیں گے ایک اچھا موقع تھا سہولت کے حساب سے جو پروگرام جو ہے یعنی کہ علمی پروگرام ہیں تعلیمی پروگرام ہیں یہ سب کام یہاں سے ہوئے ہیں حضرت ہمیشہ سے ایسا نہیں کیا بیکار تھا سیاب نے کنورٹ کیا ایسا تو بھی نہیں ہے ایسا 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 نہیں نہیں وہ بتا رہونا اپنے کو چورت تھی جو پر نام ہے لیکن اس کی جو سرگر میں اس کا دہرہ وسیع ہے جے جے اس کا مقصد وسیع ہے صرف اردو کچھ نہیں ہے مشاعرات اردو نہیں ہیں میں یہ آخرے بتانے کا مقصد میرا یہ تھا ہمیں مقصد لے کو کھڑی سو سب سے پہلے اردو خال کے واسطے تو میرا ارادہ کا ہے آپ تمام کو اگر میں بول دیا تو آپ بھی اشتہار کرکو جو ہے زیادہ سے زیادہ پروگرام ہوئے تو جو کمیٹے ہیں وہ انشاءاللہ آئندہ جو بھی کمیٹے ہے گی ان میں بھی ایک خواہش ہوتی ہے کہ یہ حال بسنے بھی اور ایک بڑا حال بنیں گے تو اس کے واسطے میں اپنے کوئی معلوم کر آیا سو یہ حال جو ہے صرف اردو کے واسطے نہیں اور جو پروگرام سن کے واسطے بھی ہے مر جو پہلے تھا اس سے بہتر ہے اور بھی جو ہے آکت کر سکتی ہیں اس کے کوئی اعتراض نہیں ہے